ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فک چینل اور آج ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے وی ایم ویر ورک سٹیشن کے ذریعے ونڈوز 11 میں کالی لینز کو انسٹال کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ویڈیو باکس کے ذریعے ونڈوز 11 میں کالی لینز کو انسٹال کیا تھا تو آج ہم ویم ویر ورک سٹیشن کے ذریعے وینڈوز 11 میں کالی لینز کو انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کالی لینز کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں ڈاؤنڈ کر لینا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤز اوپن کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے ایک براؤز اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے کالی لینز کو سرچ کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کالی لینز کو سرچ کریں گے تو یہاں پر کالی.org اس کی ویب سائٹ آئے گی آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی ویب سائٹ کچھ اس طرح سے آئے گی آپ کو یہاں پر ایک ڈاؤنڈ کا بٹن دیا گیا ہے آپ نے یہاں پر ڈاؤنڈ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر ڈاؤنڈ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو سب سے اوپر انسٹالر ایمیجز کا ایک اپشن ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر نیچے کے طرف لے جائے گا یہاں پر 64 بٹ آپ کو ایک انسٹالر مل جائے گا اس کے بعد 32 بٹ بھی ہے لیکن زیادہ تر جو آپریٹن سسٹم میں وہ 64 بٹ پر ہوتے ہیں آپ نے اپنی وینڈوز میں چیک کر لینا ہے کہ اگر آپ کی 64 ہے تو آپ نے 64 کو ہی ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے یہاں پر آپ کو ڈاؤنڈوڈ کا بٹن دیا گیا ہے آپ یہاں سے اسے ڈاؤنڈ کریں جیسے کہ ہاں پر کلک کریں گے تو اس کے ڈاؤنڈوڈ کا اپشن آپ کے سامنے آ جائے گا 3.53 GB کی یہ فائل ہوگی جو آپ نے ڈاؤنڈ کرنی ہے میں نے اسے آلیڈی ڈاؤنڈ کیا ہوئے اس لئے میں یہاں سے اسے کینسل کرتا ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کالی لینج کی جی آئی ایسو فائل ہے اسے ڈاؤنڈ کر لیا تھا تو اس کے بعد آپ نے وی ایم وی ایر ورکسٹیشن کو ڈاؤنڈ کرنا ہے ڈاؤنڈوڈ وی ایم وی ایر ورکسٹیشن سچ کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک لنک دیا جائے گا ڈاؤنڈوڈ کا آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ورکسٹیشن کے جو ویب سائیڈ ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے آئے گی آپ نے سکرول ڈاؤنڈ کر کے نیچے جانا ہے تو یہاں پر آپ کو ٹرائی ورکسٹیشن سیونٹین پلیئر فائل وینڈوز کا اپشن دیا گیا ہے اور یہاں نیچے آپ نے یہاں پر ڈاؤنڈوڈ نو بٹرم پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد جو وی ایم وی ورکسٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے ڈاؤنڈوڈ کر لیا جائے گا میں نے اسے بھی آلڈی ڈاؤنڈ کیا ہوا ہے اس لیے میں یہاں سے کینسل کر کے کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ کرتے ہیں کہ میں نے دونوں جو انسلڈر ہی ڈاؤنڈ کیوں ہیں اب آپ نے سب سے پہلے وی ایم وی ورکسٹیشن کو اپنے کمپیوٹر میں انسلڈ کرنا ہے رن ایڈ منسٹیٹر کریں گے تو اس کے جو انسلڈیشن ہے وہ آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹپ میں ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ سیمپل انسلڈیشن ہے جیسے کہ آپ وینڈوز میں کسی بھی ساپٹر میں انسلڈ کرتے ہیں پر کلک کرنا ہے جیسے یہ فینڈ پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے وی ایم ویر ورکسٹیشن کو اپن کرنا ہے اپن کریں گے تو آپ کے سامنے وی ایم ویر ورکسٹیشن کچھ اس طرح سے آئے گا آپ نے سب سے اوپر والے اپشن کریئیٹ اے نیو ویچر مشین پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اسے اپن کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈو آجائے گی آپ نے سیکنڈ انسٹالرڈسکceğiz فائل کو سلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے بروز کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کالی لینس کی جو فائل ڈاؤن کی تھی آپ نے اسے سلک کرنا ہے یہاں سے آپ اسے اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فائل اب کے سامنے آگئی ہے آپ نے نیس کرنا ہے یہاں پر اگر مائیکلس اوف ونڈو یا ادر ہوگا آپ نے یہاں سے لینس کو سلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیس کرنا ہے نیس کرنے کے بعد یہاں پر آپ ویچل مشین کا نام لکھیں جیسے کہ کالی لینس یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد اس کی لوکیشن ہے اگر آپ کی سی ڈائیو میں سائز نہیں ہے تو آپ یہاں سے دوسری ڈائیو میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے ڈی ڈائیو میں انسٹال کروں گا آپ یہاں سے ایک نیو فوڈر بنا سکتے ہیں یہاں کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے اس کے بعد نیس کرنا ہے نیس کرنے کے بعد یہاں پر میکسیمم ڈک سائز ٹونٹی ہے جو بائی ڈی فال یہاں پر ہوگا میں اسے ٹھٹی جی بی کر دیتا ہوں آپ اپنی مرے سے اسے سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹور ویچول ڈسک ایز سنگل فائل آپ نے اسے سلیک کرنا ہے اسے سلیک کرنے کے بعد آپ نے نیک کرنا ہے جیسے میں یہاں سے نیک کرتا ہوں نیک کرنے کے بعد یہاں پر کسٹمائید ہارڈ ویر آئے گا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کی ریم بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ریم زیادہ ہے تو آپ اس کی ریم نکیز کر سکتے ہیں اور سیسر ہے تو آپ یہاں پر اس کی بھی چینجم گارہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیٹورک ہے یو ایس بی ہے سیم وہی رہنے تھے یہاں پر آپ نے ایک بات کا دیان رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے انچیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد فینش کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کالی ریز کا ایک option آئے گا آپ نے یہاں پر سب سے پہلے کالی ریز کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد نیچے سے آپ نے play virtual machine والے button پر click کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر vmware workstation جو 17 ہے وہ install ہونا open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے graphical install پر رہتے ہوئے enter button پرس کرنا ہے جیسے آپ یہاں سے enter کریں گے تو اس کی installation یہاں پر start ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں سے language select کرنی ہے جیسے کہ میں یہاں سے english language اولcio select کرتا ہوں اس کے بعد continue کریں continue کرنے کے بعد آپ یاہا سے location change کریں مسئ cần کریں اس کے بعد آپ مرزے میں یہاں پر united state ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد raft Eight freecomie Update기자 keyboard آئے گا یہاں پر english ہی رہنے دیتا ھو اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر deduct and amountелей ہوگا یہاں پر آپ کے سکعمل ٹھرٹی سیکنڈ لگ سکتے ہیں اس کے بعد جیسے یہ کمپیٹ ہوگا تو آپ نے یہاں سے ہوسٹ نیم ہے یہاں پر کالی لکھا ہوا ہے میں اسے کالی ہی رہنے دیتا ہوں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کانٹینیو کرنا ہے دومین نیم ہے آپ اسے پھر حال لینے دیں دوبارہ کانٹینیو کریں کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ فول نیم لکھیں جیسے کہ میں یہاں پر چینل کا نام ٹیکنیکل فکر لکھ رہتا ہوں آپ کوئی بھی نیم لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سامنے یوزر نیم آئے گا اگر یہاں پر آپ یوزر نیم کو چینل کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے تو آپ اسے چینل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کانٹینیو کرنا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایک سٹرونگ سا پاسورٹ کرنا ہے وہ پاسورٹ جب آپ لوگن کریں گے تو آپ کو ضرور پڑے گا یہاں سے آپ نے کانٹینیو کرنا ہے کانٹینو کرنے کے بعد کم فکر دکھ لاؤک ہوئے گا یہاں پر وقت ایک سے ڈیڑھ منٹ لگ جائے گا جیسے یہ سارٹر کمپیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے اسٹرن سینٹرل کوئی بھی سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد کانٹینو کریں کانٹینو کرنے کے بعد پارٹیشن جس کے بارے جہاں پر ہوگی سب سے اوپر یوز انٹائی ڈسپر رہتے ہوئے کلک کریں کانٹینو کریں دوبارہ کانٹینو کریں اور اس کے بعد سیپریٹ پارٹیشن پر کلک کریں اس کے بعد یہاں سے کانٹینو کریں اس کے بعد یہاں سے آپ نے فینچنگ پارٹیشن پر سلیک کر کے دوبارہ کانٹینو کرنا ہے یہاں سے آپ نے یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد دوبارہ کانٹینو کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک چھوٹا سا پروسیس ہوگا یہاں پر بھی آپ کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ٹائم لگ سکتا ہے جیسے اس کے یا کمپلیٹ ہوگی تو یہاں سے پر آپشوں کو اس کا سلاک کا prominence selیک کرنا ہے تو اس کے بعد اس کی installation سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ کے تقریباً آدھا گھنٹے کا ٹائم لگ سکتا ہے سب سے اوپر والے option پر سلاک کرتے ہوئے دوبارہ continue کریں جیسے continue کریں گے تو یہاں پر آپ نے دوبارہ yes پراتے ہوئے continue کرنا ہے اور یہاں سے second والے option پر options لائک کر کے continue کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر finishing installing ہوگی اس کے بعد آپ کا جو کالی لینز کا سیسٹم ہے وہ یہاں پر ری سٹارٹ ہوگا آپ نے کالی لینز پڑیتے ہوئے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ وہی یوزر نیم لکھنا ہے j turmeric جو آپ نے وہاں پر دیا تھا و وہی پاسپر دینا ہے جو آپ نےited کیا تھا اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے یہ سیسٹم لوگ ان ہو چکا ہے یہاں پہ کالی لینز کا operating system ہے وہ مکمل طور پر انسٹال ہو چکا ہے اور یہ استعمال کے لئے یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ یہاں سے اسے شیٹ ڈون کرنا چاہتے ہیں روگ اٹھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں ہائبرنیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو بھی سسٹم ہے وہ آپ کا ریڈی ہو چکا ہے مکمل طور پر تو اب آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو